تو دوستو جس طریقے سے آج کا ویکنڈ کا بار دکھایا گیا وہ کافی تھوڑا انٹریسٹنگ تو تھا لیکن ایک نا ایک چیز رہاں پہ کچھ نہ کچھ کھٹکی تو ہے وہ کیا کھٹکی ہے وہ یہ ہے کہ عمر سے کہا گیا کہ تھپڑا لگ جاگا کہیں نا کہیں عمر ریاست میں وہ ٹون سمارتوں میں نظر آتے ہیں سلمان کھان کہ ہاں تمہاری لگ رہا ہے بس اور کسی کے نہیں لگے گا یہ دوسری بات کافی اچھا لگا ہے آج کا اچھا خاصا صحیح دکھا ہے مطلب زیادہ بورنگ تھا نہیں تھا جیسے کہ کل کا سٹڑے کا واردہ اتبورا نہیں لگا نورا فتح آئیں ڈانس وانس کرایا عمر ریاست پر پانی دلوایا رتیق کے اوپر دلوایا کافی اچھا تھا انٹریسٹنگ صدا لیکن جو دیکھا جائے شمیتہ شیٹی کو ان بشاری کو بنفالتوں میں رولا دیا کس نے راکھی ساونت نے کیوں کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نظر آئیں کہ سلمان بھائی میرے کو لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کر رہی ہے ایکٹنگ مطلب بنفال تمہیں چملا رہی ہے کہ درد ورد ہونی رہا مطلب بندی کو چھے سو کپڑے پینائے جائیں تو وہ ایسے 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 کر کے پین لیں گے لیکن اگر ان کو ان سے کہا جائے کہ اپنی یہ لوزر کی شیٹ پین لیں جسے کہ آپ دکھایا گیا تھا کہ لوزر کی شیٹ پین لی تھی ان سے کہا کہ لوزر کی نہیں سلمان میرے کندے میں درد ہو لیکن دیکھا جائے نا جس کا درد ہوتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کیا پتا ہو رہا ہو کیونکہ یہ اسی درد کی وجہ سے شمیتہ شیٹ تھی رہ کر آ چکے ہیں کافی ٹائم تک ہوسپیٹل میں بھی گھر کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا تو راکی ساوند کو ایسے کہیں نہ کہیں مزاق کو نہیں اڑانا چیئے تھا پہلے تو راکی ساوند کافی بوری لگی نہیں کہ یار ایسے کسی کی مجبوری کا کیوں فائد اٹھانا جب وہ روتے ہوئی بھی دکھائے گئے یہ نشانت ایسا نہیں ہوتا میں ایک پینٹ جس کا ہوتا ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے بات میں شمیتہ بات میں راکی ساوند تھا راکی ساوند جا کے دادہ سے کہتے ہیں کہ دادہ دیکھو مجھے کیجئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو جیسا کر رہا ہے کرنے تو اسے میری بھلا سے مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا ویسے تو چھے سو سوٹ ایسے پہنے تھی فیشن ڈیزائنر بن گئی تھی لیکن جب بھائی جان نورا فتیہ سلمان خان بھائی نے اچھا قدر ڈانس کر رہا تھا جب وہ بیلی ڈانس ہو رہا تھا دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ سلمان بھائی بھی بیلی ڈانس کر سکتے ہیں لیکن کرا کافی اچھا کر لیا اور نورا فتیہ کہا تو کچھ الیک ہنداز تھا ہائے گرمی اب سب سے زیادہ ہسی جو آئی وہ کیا چیز پر آئی وہ اس چیز پر آئی کہ جس طرح سے نوڑ نے ابیچی دادہ کو نچایا حضرت اس پر یہ کہ ہائے گرمی بھی جب ابھی تھی دادہ کو سارے کے سارے بندے لے کر کے ہائے گرمی بھی نچا رہا تھا سب سے آئی وہ انٹرسٹنگ تھا دیکھنا لائک تھا اور دیکھا جانا تھا بہت چیزیں پکڑ ہی گئی تھی ویکنڈ کے بارے میں سلمان خان نے جب کہہ رہے تھے کہ ایمیل کیا کہتے ہیں نومینیشن جو ہوتے وہ گھر سے نکال دیا جاتے ہیں سب بڑے سنکٹ مانگے تو نورا فتح نے کہا تھا کہ میرے کو ملا ہے یہ نکالنے کا موقع بہت سے لوگ سنکٹ مانگے تھے کہ کون نکلے گا کون نہیں نکلے گا لیکن جب نورا فتح نے کہا کہ کوئی نہیں ہے دیکھ کر کہ خوشی ہوئی ہمیں تو پہلے سے پتہ رہتا ہے کہ کون نکلنے والا کون نہیں نکلنے والا گھر والے کوئی پتہ نہیں رہتا ہے عمر ریاض کے توتے سوڑ کرتے کہ یار اس بار کہیں میں نہ نکل جاؤں میرا کوئی ڈل لگ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں کون عمر ریاض نظر آئے اور جب یہ لیٹر جو کہتے ہیں گفٹ کرن کندرہ نے تیجسوی پرکاش کے لیے کیا کہا کہ پیارے پیارے لائنے بولنی دیکھ کر کہ اچھا لگا تیجسوی پرکاش نے سنی جب لیٹر کو میں پہلے دیکھ کے سمجھ گئے تو تیجسوی پرکاش کہ اس کو ہی لکھا ہوگا کرن نام پہ لے کے آئے گئے تھا سنی تو میں سمجھ گئے تھا کہ ہاں وہاں تیجسوی پرکاش نے ان کو ہی لکھا ہے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے بعد میں عمر ریاض کے لیے جو رشمی دسائن نے لیٹر لکھا ہائے دل پہ لگ گئی یار یہ تو بات کتے پیارے پیارے ورڈ سے لکھے تھے منتر دیکھ کر کے خوشی سی ہو گئی کہ اب اب میرا کو یقین ہوگی ہے کہ ہاں وہاں ان کا رشتہ کہیں نہ کہیں چل رہا ہے کچھ نہ کچھ جھوڑا رہا ہے کنیکشن جھوڑا رہا ہے کچھ اب تل لگنے لگیا یہ آپ کو بھی لگ رہا ہوگا جس طرح سے رشمی دسائن نے تھی کرن سوری عمر ریاض کو چین اور چین بھی کافی پیاری ہے آپ نے لیکھے لیے ہوگی جب اینڈ میں رشمی دسائن پہنا رہی تھی عمر ریاض کو اس کے بعد نشاند کو جو پرتیق نے یہ کر دی پرتیق بھی آج بہت زیادہ پیارے لگا جب اس کو اپنی گلتی کا ان نے اپنی گلتی مان لی کہ ہاں بھائی میں تُس سے غصہ میں جس طرح سے بولا وہ واقعی بہت زیادہ گلت تو مجھے اسے نہیں بولنا چاہیے تھا راتیق نے جب اپنی گلتی لیٹر کے تھو ماننی بہت زیادہ دیکھنا لائک تھا کہ ہاں بندہ لڑائی چلو اس نے ختم تو کری پہلے میں راتیق کو سمجھتے تھے کہ بندہ بہت گھٹی ہے انسان ہے گریم تو کھیلتا ہے لیکن رشتے نہیں سمجھتا لیکن اس کے چیرے پر الگی ایموشن ہے ایموشن ہے کہ کس طرح سے دل سے لکھا ہے ہم نے لے کر وہ بعد میں جو دادہ نے جو لکھا تھا کس کے لیے لیٹر ابھی جی دادہ نے مجھے پتہ تھا کہ یہ دیو لینے کے لیے لکھیں گے کیا ہے لکھا تھا شائری رہات اندوری بننے پورے کے پورے ہیں فل شائری وائری چلی دی اس کے بعد اور کن کن تا راکھی ساونت نے کیا دیا تھا ابھی جی دادہ کو کچھا یہ سکھ کر کے کافی ہسی بھی آئی کہ کچھا دیا ہے ابھی جی دادہ کو راکھی ساونت نے بہت سے لوگوں گفٹ آئے لیکن راکھی کو نے مل پایا بچاری کو جو واقعی دیکھنا لائک تھا کہ اداس ہی ہو گئی تھی اس کے بعد شمیتہ شیٹی کو بھی نہیں ملا انہوں نے کہی تھی کہ میں نہیں دوں گی نہ میں لینا چاہتی لیکن شمیتہ شیٹی نے کسے دیا تھا نیشو نیشو کو ملے گیا شیمپو لیکن جب جس طرح سے راکھی کیوں کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ دیوالینہ ان کی کافی اچھی بیسٹ فرنٹ ہے وہ انہیں دوست مانتی ہیں اس کا کافی سپورٹ بھی کر رہی تھی راکھی ساونت دیوالینہ کو اس کے لیے تو اپنا گیم بدل دیتا شمیتہ شیٹی جیتے رہی تھی لیکن اس کے لیے اپنا گیم تک بدل دیا تھا کہ ہاں بھے یہاں چل دیوالینہ جیت رہی ہے ایسے جیتنے تھے لیکن جب راکھی ساونت کو نہیں ملا گئے اپنے دیوالینہ کی طرف سے یہ چیز دیکھ کر راکھی کافی روئی بھی ہیں کہ دادا مجھے اسی امید نہیں تھی اب میں اپنے لیے کھیلوں گی تو ابھی دادا نے بھی کہا تھا کہ دیکھ بھائی جو جس کے لیے کھیلتا اسے کھیلنے دے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میں تو اسے دوں گا راکھی کہتے ہیں کہ دادا مجھے پورا یقین تھا کہ آپ دیوالینہ کو دھو گئے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ دیوالینہ مجھے نہیں دے گی دینے چل گئے انہاں میرا انٹینشن صرف تیرا کوئی دینے نہیں کہا تھا کیونکہ تو میری ہے بیس ڈیفرینٹ تو تب بھی راکھی سامان گیتی ہے کہ اس کے لیے اس کا دوست ہے تُس سے بھی پہلے کا دوست ہے بگو اس کے لیے میں کب سے رہا وہ وہ اسے دے سکتا تھا لیکن تو نے میرا دل لکھایا ہے بیسے دل لکھانے والی بات تو ہے ایسا ڈیوالینہ نے سوچ بھی کیسے لیے کہ پرتیک کو گفٹ نہیں ملے گا زیادہ اکلوز آگئے انہوں نے سالیہ زیادہ اکلوز آگئے انہوں نے اسی بیسی باتیں شلطی رہتی ہیں اس کے بعد جو حیرت حیرت کیا کہتے ہیں انگیز حیرت انگیز جو ورد ہوتا ہے وہ جو بھی ہوتا ہے وہ جو وہ چیز کیا تھے کہ جب راکھی سامان نے دیئے کس کو شمیتہ شیطی کو ڈاپس یہ دیکھ کر کے کافی خوش ہوگا کہ راکھی سامان دل کی بھوری نہیں ہے وہ صرف دکھاتی ہیں لیکن دل کی بھوری بھلکل بھی نہیں ہے راکھی سامان یہ تو اس چیز سے کلیر ہوتا کہ جس طرح سے راکھی سامان نے شمیتہ کو وہ دیئے تو آپ سوا کے دل خوش کر دینے والی بات تھی اور انہوں نے تو کرن کندرہ سے کہتے تھے کہ میں شمیتہ کی بنوں گی اب سو تیلی سازپورا کیسے پہلے تو دوست مان دیتے تک تاسک سے پہلے اب جانی دشمن مانے گی مجھے لگ رہا تھا ڈر کے ہاں میں آپ تو شمیتہ کے فل خلاف ہوں گی کیونکہ شمیتہ شیٹی ان کی ہی وجہ سے روئی تھی بہت بہت سکر میں ان کا کیا رونے کا فائدہ ہو وہ کس کے لیے روئیں گی لیکن جب ایک چیز یہ ہے کہ شمیتہ شیٹی منٹ منٹ پر رونے لگ جاتی ہیں حلقہ سلمان بھائی ڈاڑھ دیں تو آنسو کچھ ہو جائے تو آنسو بندیاں پتہ نہیں روتی کتنا ہے یار چوپی گھنٹے رونا 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 اب لڑائی ہو رہی ہے تو اس کے مدع کو سمجھو راہی سامند ہے بندی ایتی گریٹ لگتی ہے مطلب حسات ہی حضور جی تو ہیں لیکن روتی نہیں ہے کبھی بھی جو چیز ہوتی ہے نا مشکل اس کو سامنا کرتے ہیں یہ چیز اچھے لگتی ہے راہی سامند میں تو ایسے کمنا چاہی یہ دھوڑنا ہے راہی سامند ہے تھوڑا سا مزاک کر دیا ان کے ساتھ تو رونے لگ جاؤ ایسا نہیں ہوتا ہے یار ایسا مزاک چلتا دیتا ہے دوستو ماں اپسداری میں اب ایسا کریں گے تو ہو گیا بس کام تمام وہ تیسری بات جو آتی ہے وہ کس کی آتی ہے اینڈ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے ادھا انٹرسٹنگ جو لگی وہ لگی ہے کہ کس طرح سے رشمی دیسائی کو لگایا عمر ریاض نے گلے جس طرح دکھا کہ یہ بہت اچھی ہے پہلے تو انہوں نے اتارتے ہیں بہت دی چین بات میں جس طرح سے انہیں گلے لگایا وہ کافی دیکھنے دل لائک چیز تھی دیکھنے دل کو باغ باغ جیسے کہ باغ باغ ہو گیا ہمارا دل وہ ہی ہو گیا وہ دیکھ کر گیا اسم آپ کو کیا ہے کہ نا ویکنڈ کا بار آپ کو کیسے لگا ہمارے کو بتائیں چینل پر نئے ہیں whatever سبسکرائب کریں چلیے کائز ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں